اس کو لے کے چلتے ہیں تو چودہ سو کے حساب سے میرے پاس منتلی ڈیڑھ سو چکس ہوتا ہے تو دو لاکھ رویہ سکون سے جو ہے نا ارنی ہے دیکھیں بات لیا ہے کہ میں کوئی پروفیشنل بزنس میں نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں لگایا میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں نے شوک شوک میں کام شروع کیا میں اور نہیں تو زیادہ میرے یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو لے والے چار مہینے بعد یا تین مہینے بعد میں نے اس کو چھوڑ کے اس کو سیل آؤٹ کر کے چلا جانا ہے میں یہ جوڑ باول کے کیا علم ملے گا نئے سیٹ اپ کی بات کریں تو ابھی اگست کا سٹارٹ ہے تو ادھر یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس موسم میں زیادہ تر فارمر ڈرر ہوتا ہے کہ گرمی ہے ہینڈل کرنا مشکل ہوگا لیکن سیانہ بنتا وہ ہی ہے کہ جو اس ٹائم میں مال ڈال لے گا اور سردیوں میں جب اس کا پیک کا جب موسم آتا ہے تب وہ اس سے پروفٹ نکال لے سٹوڈنٹوں میں نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں چکس کا اتنا ویٹ کروں اس لیے میں نے بڑے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چھوٹا سیٹ اپ سٹارٹ کرنا ہے تو آپ مرگی کو پریفر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ایک دفعہ بھی رافت اکرام آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ساڑھا سونا دیس منجاب فیس بو پیج اور یوٹیوب چینل آج آج کی ویڈیو میں چھت کے اوپر بڑا ہی یونیک بزنس ہے بڑا زبردست پروفٹیبل ہے اور سب سے اہم بات ہے کہ ایزی ایزی لی بزنس ہے کسی کو کوئی تنگی نہیں کوئی دشواری نہیں ہے بڑا صاف سترا سا بزنس لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں لائٹ سسیکس فارمنگ کا چھت کے اوپر زیادہ جگہ نہیں گیری گئی زیادہ آخراجات نہیں ہیں اور جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آپ کو ڈیپ لی بتانے کی سمجھانے کی پڑھانے کی کوشش کریں گے بلا تخیر ہم آج کی ڈسکیشن کا آغاز کرتے ہیں جی اسلام علیکم سب سے پہلے میرا بھائی اپنا نام بتائیں میرا نام علیہ سنین ہے اور میرا تعلق پاک پتن شریف سے ہے اور میں ایک سٹوڈنٹ ہوں ایف ایس ای میڈیکل میں نے کیا ہے اور آگے یونیورسٹی کا پلائن آپ بزنس کی طرف آئے فارمنگ کی طرف آئے یہ ضرورت تھی شوق تھا یا کہ کوئی مجبوری تھی بیسیکلی یہ میرا شوق تھا میں فینسی برڈ رکھنا چاہتا تھا کوئی سلکیز کے دو چار پر رکھ لوں اس کے لئے میں نے چھت پر کیج بنایا تھا میرے کزن نے پہلے سٹارٹ کیا تھا تو اس کا میں نے کان لگائے کہ یہ پروفٹ بنا رہے ہیں لائٹ سو سکس میں سے تو کیوں نہ کہ اس کا سیزن بھی ایک آدھا لگا لیا جائے اس کے بعد پھر میں اپنا شوق بھی پورا کر لوں گا تو بس اسی سلسلے میں شوق شوق میں یہ میں نے کام شروع کیا اب کتنا عرصہ ہو جکا یہ فارمنگ میں آپ کو یہ میں پچھلے لوگ ڈاؤن میں شروع کیا تھا مجھے ایک سال ہونے والا ہے اسی برڈ سے سٹارٹ کیا تھا اسی برڈ سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کتنے برڈ ٹوٹل تھے یہ ٹوٹل میرے پاس اکیس برڈ تھے جس میں سترہ فیملز تھی اور چار میرے تھے یہ چکس لیا تھے یا کہ آپ نے کچھ ماں کا مرگا نہیں یہ میں نے اپنے قدم سے اٹھایا تھے تب یہ تھے تین ماں کے چکس پہ مجھے کافی ٹائم لگ جانا تھا کیونکہ میں ایک سٹوڈینٹ ہوں میں نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا مرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ میں چکس کا اتنا ویٹ کروں اس لیے میں نے بڑے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے چھوٹا سٹاٹ کرنا ہے تو آپ مرگی کو پریفر کریں چوزے پہ بہت تیار بڑ سے کریں اگر بڑا سٹاٹ کرنا ہے تو پھر آپ چکس سے آپ کو مرگی آپ کے بجٹ میں ہی نہیں آتی پھر آپ کو چھوٹا چوزہ لینا چاہیے تو آپ کا جتنا بجٹ تھا آپ نے اس سے یہی مناسب سمجھا تو کتنی انویسمنٹ کی تھی ابتدائی طور پر بڑ پہ آپ نے بیسیکلی میں جو فینسی بڑس میرے پاس اپنے ستر ہزار رویہ تھا اپنا میرا پرسنل سیونگ تھی میرا کوئی پلان نہیں تھا کہ گھر والوں سے میں کوئی پیسے لوں گا اس سے میں نے یہ کیج تعمیر کیا اس پہ آلموس میرا چالیس ہزار رویہ خرچہ ہویا لیکن اس چیز میں پوٹینچل مجھے اتنا زیادہ نظر آیا تھا کہ میں نے سوچا کہ نہیں یہ گھر والوں سے بھی پیسے لیے جا سکتے تو میں نے اپنے گھر والوں سے دو لاک رویہ لیا لیکن اس پہ اس سیٹ اپ کے اوپر میں نے جو انویسٹمنٹ کی ہے میں نے برڈز کے اوپر ایک لاکھ بیس سار انویسٹمنٹ کی تھی اس کے علاوہ میری کوئی ہیچری مشین تھی اور ٹوٹل میرا جو خرچہ ہوا تھا وہ دو لاک رویہ ہو گیا تھا دو لاک برڈ ہیچری مشین اور یہ سیٹ اپ تیار کرنے ہیں یہ سیٹ اپ تیار کرنے ہیں اب یہ آپ کا برڈ کتنی ایج ہے اس کی اور اس کی ایج پروڈیکشن کب سے سٹارٹ یہ مجھے ایک سال ہونے والا ہے اور جب میں نے یہ لیا تھا تب یہ تین ماہ کا تھا آپ حساب لگا لیں اب یہ اس کی ایج پروڈیکشن میرے پاس تیرہ فی میلز ہیں اور تین میرے پاس میل کھڑی ہوں ہیں اس کی ایج پروڈیکشن اگر کبھی موسم چھنڈا ہوتا ہے تو میرے پاس میکسیم دس ایگز آ جاتے ہیں ڈیلی کے اگر کبھی موسم گرم ہوتا ہے تو اس کی کم ہوگے تو وہ چھے ساتھ اتنے تو لازمی آتے ہیں تو منتھلی آپ حساب اگر دس کے حساب سے لگا ہے تو تین سو ہے سات کے حساب سے پھر کم ہو جائے تو آپ ازی دی جو ہمارے سمجھ میں بھی آ جائے کتنا چکس آپ کو آتا ہے کس ریٹ پہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اور مہانہ آپ کی کیار نہیں بنتی ہے اگر ہم ڈیلی کے ساتھ ایجز کا حساب لگائیں تو اس حساب سے منتھلی میرے پاس ڈیرھ سو چکس آ جاتے ہیں کیونکہ ہر چار دن کے بعد میرا حساب لگ رہا ہوتا ہے اور اگر چار دن کے بعد اگر بہت زیادہ بھی کبھی کم ہی ہو جاتا کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ یار پروفیٹ کی ہر کوئی بات کرتا ہے لوس کی کوئی بات نہیں کرتا تو میں لوس پہ جا رہا ہوں کہ اگر آپ کا کبھی برا وقت ہی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس میرے پاس ڈیرھ جو ویکلی ہیں وہ بیس چوزیں میرے پاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو منتھلی میرے پاس یہ آپ زمزیں کی ایک طرح کی کم پروڈکشن ہے اگر میں پیک کی بات کرتا ہوں تو میرے پاس تین سو اگز آ رہے ہیں منتھلی ان میں سے میرے پاس دائی سو چکس آتے ہیں تو اگر آپ کم سے کم بات کرتے ہیں تو ڈیرھ سو چکس میرے پاس منتھلی آ رہا ہے منتھلی آ رہا ہے تو ڈیرھ سے آپ کا منتھلی ریوی نو جو ہے وہ کیا بنتا ہے کس ریٹ پہ آپ چکس فروک کر رہے ہیں ابھی ہمارا جو میکسیم ہونے ریٹ لیا ہے وہ ہمارا فوٹین ہنڈرڈ ڈیرڈ چکس کا ریٹ ہے صحیح ہے لوگ سولہ سو کے حساب سے بیچ رہے ہیں ساڑھے سولہ سو کے حساب سے بھی ڈیرڈ کو سیل کر رہے ہیں لیکن ہم نے اتنا ریٹ کو انکریز نہیں کیا تو اگر ہم ایوریج کو لے کے چلتے ہیں تو چودہ سو کے حساب سے میرے پاس منتھلی ڈیرھ سو چکس ہوتا ہے تو دو لاکھ روی سکون سے ارنی ہے اگر ہم چلو یہ تو آپ کا ریٹ ہے اگر ہم کہیں کم از کم ایک ہزار کا بھی چکس فروکت ہو تو ڈیر لاکھ رنگ تو آپ کی میکسیم ہے ماشاءاللہ منیمم ہے تو اس میں آپ کا مہانہ خرچہ کتنا بن جاتا ہے جو برڈ پہ ہوتا ہے آپ کا میرے برڈز ڈیلی کی دو کلو فیڈ کھا رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی بجلی کا ایکسپینس ہے اور کچھ میڈیسن کا ایکسپینس ہوتا ہے تو ڈیلی کا میرا میکسیمم مکر کا بھی خرچہ ہو بھی جاتا ہے تو دو سور پیہ دو سور پیہ سے زیادہ میرا ایکسپینس ہوتا ہے تو یہ مہانہ چھے ہزار پیہ آپ کا خرچ ہے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ کرے میکسیمم اتنا خرچ ہے اتنے پیسے کہاں رکھتے ہیں آپ اللہ کا شکر ہے جو اللہ باگ دیتا ہے تو ماشاءاللہ کچھ صدقہ بھی کیا کریں ان سے فیوچر میں آپ کا پلان کیا ہے فیوچر میں میں پلان ہے ابھی تو میں سٹڈی کروں گا لیکن جو اتنا اس کامی میں پیٹنشل نظر آ رہا ہے تو اس کو مزید انکریز کرنے کا اس سیٹ اپ کو بڑا کرنے کا بھی سوتا جا سکتا ہے اچھا ہم بڑے لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جب آپ جیسے بھائیوں سے تو ویڈیو میں دیکھنے والے لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہے یہ فراڈیا ہے اس کو اس طرح پیسے نہیں آتے یہ اپنا منجن بیچ رہے ہیں ان کے لئے آپ کے پاس کیا الفار ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ میں کوئی پروفیشنل بزنسمن نہیں ہوں ٹھیک ہے میں نے کوئی بڑا سیٹ اپ نہیں لگایا میں ایک سٹوڈنٹ ہوں میں نے شوک شوک میں کام شروع کیا میں اور نہیں تو زیادہ میرے یونیورسٹی کے ایڈمیشن اوپن ہو لے والے چار مہنے بعد یا تین مہنے بعد میں نے اس کو چھوڑ کے اس کو سیل آؤٹ کر چلا جانا ہے مجھے جوٹ باؤل کے کیا ملے گا ٹھیک ہے مجھے زیادہ کوئی سبس باغ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ آئے ہیں میرے پاس انٹرویو لینا چاہتے تھے میں نے آپ کو دیا ٹھیک ہے اونیسٹ انٹرویو میں آپ کو اونیسٹ ریویو آپ کو دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو اتنی مجھے انکم واقع ہی میں آ رہی ہے مرشو اچھا آپ کا چوزہ جو بھائی آپ سے رابطہ کرتے ہیں کن کن پریٹ فارمز سے آپ فروخت کرتے ہیں اور ان کو جو چوزہ ڈلیور آپ کرتے ہیں اس کے لئے آپ کیا کیا سورسز استعمال کرتے ہیں ہماری زیادہ کوشش تے ہوئے یہ ہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو تعلق خواستے کا کسٹمر ہوتا ہے اس کو ڈیل کیا جائیں اس کے علاوہ اگر کوئی فیس بک سے کسٹمر آتا ہے آؤٹ آف کنٹری بھیجنا ہوتا ہے لاہور اسلامباد پنڈی وغیرہ یا فیصلہ باد کرنے آؤٹ آف سیٹی میں بھی ڈلیوری اویلیول ہوتی ہوتی کارگو لگوا دیتے ہیں ادھر سے اس میں آپ پیکنگ جو کرتے ہیں پیکنگ کیسے کرتے ہیں پیکنگ جو فیس بک پہ آپ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ گتے کے کارٹنز میں بھیج دیتے ہیں وہ آدھے راستے میں گھٹ گھٹ کے مر جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کھلی ٹوکریوں میں پیکنگ کی جائے تاکہ پہنچنے میں کوئی مشکل نہیں بھائی بھائی ایک دن کا چودہ جو ہے اس کو نہیں لینا چاہتے ہوتے اور فارمنگ بھی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں ایک ون ویک کا یا دس دنوں کا یا پندرہ دنوں کا چودہ مل جائے تو آپ اس میں ریٹ بڑھاتے ہیں یا کہ اسی ریٹ میں آپ تیار کر کے دیتے ہیں یا کہ آپ صرف ڈے اوڈ کا ہی دیتے ہیں نہیں ہمارے پاس ڈے اوڈ سے لے کر ایک ماہ تاک سارے چکس اویلیول ہوتے ہیں تو ہم اگر کوئی بلک کونٹی میں زیادہ بڑا سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے اس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ڈے اوڈ لے کیونکہ بڑا چکس جو ہے وہ ان کے بجٹ میں نہیں آئے گا اگر کوئی بھائی چھوٹا سیٹ اپ لگانا چاہتا ہے اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک ماہ کا کم سے کم چکس لے کیونکہ چھوٹے سیٹ اپ والا زیادہ ویٹ نہیں کر سکتا اس کو تیار بڑھ چاہیے ہوتا ہے جو اس کو جلدی سی جلدی انکم دینے سٹارٹ کرتے ہیں اور اسی طرح آپ جیسے اور کئی بھائی سٹوڈنٹس ہیں کئی ہماری بہنیں گروہوں میں جو سیٹ اپ لگانا چاہتی ہیں تو لائٹس کے فیوچر کے حوالے سے بھی آپ ایک تو وضاحت کر دیں اور جنہوں نے نیا سیٹ اپ لگانا ہے ان کے حوالے سے بھی آپ رہنمائی کریں کہ وہ کب سٹارٹ کریں اور فیوچر میں اس کا ریٹ کیا ہوگا اس کا بزنس کیسا رہے گا اور نیا فارمر کس کونٹی میں اور کس ایج کا چودہ پرچیز کریں جی اگر نئے سیٹ اپ کی بات کریں تو ابھی اگست کا سٹارٹ ہے تو ادھر یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ جب آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس موسم میں زیادہ تر فارمر ڈار رہا ہوتا ہے کہ گرمی ہے ہینڈل کرنا مشکل ہوگا لیکن سیانہ بنتا وہ ہی ہے کہ جو اس ٹائم میں مال ڈال لے گا اور سردیوں میں جب اس کا پیک کا جب موسم آتا ہے تب وہ اس سے پروفٹ نکال لے لوگ اس وقت کام کی طرف بھاگتے ہیں جب لوگ دوسرے لوگ پروفٹ نکال رہے ہیں اور ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں انویسٹ کریں تو وہ ایک بہت غلط طریقہ ہوتا ہے ابھی ٹائم ہے انویسٹمنٹ کرنی ابھی انویسٹمنٹ کا ٹائم آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برڈ کوئی تیار خرید لے پٹھے خرید لے یا چکس خریدے وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کتنی دیر میں پروفٹ چاہیے اگر آپ زیادہ دیر ویڈ کر سکتے ہیں تو آپ چھوٹے چوزے کو پریفر کر رہے ہیں اور زیادہ کوانٹی میں خرید لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی میں پروفٹ بنانا سٹارٹ کر دوں تو پھر آپ تیار برڈ کی طرف بھی جا سکتا ہے اور آٹ آف سٹی آپ کے اب تک کہاں کہاں تک چوزہ آپ ڈیریور کر چکے ہیں چھوٹے سے سیٹ اپ سے ہمارا سیٹ اپ پاک پتن میں ہے تو ہم لاہور اسلام آباد اس کے علاوہ ملتان بھاول نگر تک بھی جو ہے نا ہمارے بھاول بھاول پور بھی میں پرسو یہ لگوا کے آیا ہوں کارگو تو آپ کسی بھی سیڈی سے ہوں تو آپ کو ایزلی کارگو ایک ٹائم پہ آپ کتنا چوزہ ڈیریور کر سکتے ہیں وہ آپ کے آرڈر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب میرے پاس چھوٹا سیٹ اپ ہے لیکن میرے کزن کا جو بڑا سیٹ اپ ہے ہماری بریڈ بلکل سیم ہے اگر آپ کا بڑا دو سو تین سو چکس کا بھی ڈی اولڈ کا اڈر آ جاتا ہے تو وہ ہم فل فل کر سکتے ہیں ایک ٹائم بہت شکریہ بھائی جا آپ کی آپ نے حنمائی کی ہمارے ویوز کی اور بہت شکریہ ہمارے ویوز کا ناظرین کا جنہوں نے ویڈیو کو بات کیا اور بھائی نے بڑی ڈیٹیل سے بتایا کہ یہ کیسے انہوں نے بزنس سٹارٹ کیا ہے کتنے عرصے سے سٹارٹ کیا ہے اور یونیورسٹی کے یہ سٹوڈن ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بزنس کر رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے اس بزنس سے مطمئن ہے مطمئن ہونے کی علامتیں ہی ہیں کہ ان کو اچھا اس سے انکم اچھی آ رہی ہے اچھی ارنگ آ رہی ہے آپ کو بھی صلاح دی جو اگر آپ کو پاس ہو تو انشاءاللہ آپ ضرور پوچھئے گئے اس بزنس کے والے سے نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اپنے مدبان حافظ کام کو دیجئے اجازت اللہ آپس